سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی ڈیرہ اسماعیل خان میں گیس بندش کا دورانیاں بھی کئی گھنٹوں تک جا پہنچا ہے جس نے شہریوں کی پریشانیاں مزید بڑھا دی ہیں ہمیں اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت عوام کے ساتھ کیا کر رہی ہے کبھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کبھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہم شہر میں رہتے ہوئے بھی شہری لوگ لکڑیاں استعمال کر رہے ہیں گیس سپلائی کے لیے بچھائی جانے والی پائپ لائنز میں ناکس میٹیریل کا استعمال بھی گیس بندش میں اضافے کا سبب ہے تاہم متلکہ حکام اس معاملے پر کچھ بھی کہنے سے گریزہ ہیں چولے تھنڈے پڑے ہیں صبح شام ہر ٹائم گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جب پوچھا جائے تو ان کو یہ کہا جاتے کہ لائنوں کی صفائی ہو رہی ہے گیس بندش کے باعث شہری اندن کے متبادل ذرائع استعمال کرنے پر مجبور ہیں تاہم بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث لپی جی سمیت لکڑی اور کوئلہ بھی غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو چکا ہے کئی کئی گھنٹوں پر محید گیس لوڈ شیڈنگ کے خاتمے اور شہریوں کو گیس کنیکشن کے حصول میں درپیش مشکلات کے حل کے لیے حکام کو محض داؤں کی بجائے عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے کیمرمنٹ طائر بشیر کے ساتھ مستنصر بلوچ دنیا نیوز ڈیرہ اسماعیل خان